اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج میں جو آپ کو ٹرپک پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے فرسٹ ایکویشن اف موشن فرسٹ ایکویشن اف موشن تو یہ جو گراف آج درہ کیا ہوا اس کو ہم سپیڈ ٹائم گراف کہتے ہیں ایک ساڈ پہ سپیڈ ہے دوسری ساڈ پہ ٹائم ہے اس وجہ سے اس گراف کو سپیڈ ٹائم گراف کہتے ہیں تو بورڈ میں کوئیسن یہ بھی آسکتا ہے درائیف فرسٹ ایکویشن اف موشن ویڈ دہ ہیلپ آف سپیڈ ٹائم گراف تو یہ گراف جو ہے اس کو سپیڈ ٹائم گراف کہتے ہیں یہ گراف کس طرح سے ڈرہ کیا ہوا ہے دو لائنیں ایک لائن ایکس ایکسس پہ اور ایک لائن وای ایکسس پہ ہمیں لیئے ہیں اس کے بعد پھر یہ ایک ایکسیلیشن کی سلوپ راہ کی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے اس لائن کا نام رکھا ہے اونی یہاں سے لے کے یہاں تک اس لائن کا ہم نے رکھا ہوا ہے او ایف یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہے بی ڈی یا پھر ڈی بی یہاں سے اس پارٹ کو ہم نے یہاں پہ ڈی ایف اس کا نام سی رکھا ہوا ہے یہاں سے اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے یہ ہے اس گراف کے بارے میں بہت سنیریو یہ جو ایلیا لکھا ہوا ہے اور یہ ایلیا لکھا ہوا ہے یہ نیکس لیسن کے لیے ہے نیکس لیکچن کے لیے ہے آج ہم نے اس کے بارے میں جو پڑھنا ہے وہ کچھ یوں ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سلوپ آف لائن اے بی لائن اے بی کونسی ہے اس کی سلوپ دوبارہ واپس آئیے یہ ہے لائن اے بی اس کا لائن مطلب میں اس کو اے سے ریپیزنٹ کرنوں یہاں پہ یہ لائن ہے اے بی اس لائن کی سلوپ اے بی اس لائن کی جو سلوپ ہے وہ ایکسیلویشن کی ایکول آتی ہے اس کو سمال اے سے ریپیزنٹ کیے جاتے ہیں یہ ایکول ہوتا ہے بی سی ڈیوارڈ بائی اے سے دوبارہ واپس یہ آنے آنے یہ ہے بی سی ڈیوارڈ بائی اے سی یہ پوائنٹ اے اور یہ پوائنٹ سی مطلب یہ کہہ اس ٹرائی ایڈ کو ہم دیکھیں تو ٹرائی اگر میں آرکی جو ڈیوارڈ بائی بی اس جو ہے وہ سلوپ کے ایکول آتا ہے تو یہ وہ چیز لیکھتی ہوئی ہے اے اے ایز ایکول ٹو بی سی ڈیوارڈ بائی اے سی دوبارہ پر لکھتا ہے اے ایز ایکول ٹو یہ جو بی سی ہے اس کو ذرا نوڈ کریں یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو لیکھتا ہے یہ ہے بی ڈی اگر اس میں سے ہم یہاں سے لے کے یہاں تک کی لیکھت سی ڈی دوبارہ پر جاتی ہے تو یہ وہ لکھا ہوگا ہے بی ڈی مائنس سی ڈی اس بارڈو ڈیوارڈ بائی ڈی اب یہ بی سی جو ہے یہ اس کے ایکول ہے اے سی جو ہے وہ اوڈی کے ایکول ہے وہ کیسے یہاں سے لے کے یہاں تک کی لیند اے سی ہے اور یہاں سے لہت یہاں تک کی لیند اوڈی ہے یہ دونوں پرابر ہے لہذا ہم اے سی کی جگہ پہ اوڈی دیکھ سکتے ہیں اس وی نو فرم دا سپیڈ ٹائم گراف گراف کی بنایا ہم نے اس کی بات ہو رہی ہے کہ بی ایف تو ہے وہ بی دی کے اکوال ہے کیسے یہاں سے او ایف جو ہے اکوال ہے یعنی جتنی لائے یہ بنتی ہے دونوں اکوال ہیں لہٰذا ہم اس کو اکوال لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد بی آئی ایس اکوال ٹو سی دی بی آئی کا کیا ہے یہ ہے بی آئی دی یہاں سے او سے لیکن بی آئی تکیل لائے یہ ہے بی آئی یہ لہذا برابر ہے یہاں سے یہاں تکیل لائے اس کو آپ نے سی ڈی کا نام دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی آئی ہم اکوال لکھ سکتے ہیں سی ڈی کے پھر اس کے بعد ٹائم یا ٹی اسی پر ٹو وہ کیسے یہاں تکیلے یہ لائنٹ ہے اس کو ڈی بھی لکھا جا سکتا ہے اور یہ ٹائم ایکسس ہے اس لئے اس کو ٹائم کی اکوالک دیا گیا سو فرام ایکویشن وان یہ ایکویشن وان ہے اس ایکویشن سے اے ایکوال لو بی بی کی جگہ پہ ہم نے یہ بھی اکوال کر دیا مائنس اے والا اور اس کے بعد سی ڈی کی جگہ پہ بھی اکوال کر دیا ڈیوائیڈ بائی ڈی ڈی کی جگہ ہم نے ٹائم کر دیا تو اس طرح یہ والی ایکویشن جو ہے وہ کچھ یوں بن جائے گی a is equal to bf minus b i divided by t اب اس ایکویشن کو rearrange کیا گیا ہے وہ rearrange کیا ہے کہ ہم نے اس velocity کو یہاں پہ لکھتے ہیں اس سائیڈ پہ یعنی b i یہ در minus تاری رہا پلس ہو گیا پلس یہ والا a t تو اس طرح یہ bf ایکوال ہو جائے گا یہ ہے سٹورنٹ ساپ ہمارا آج کا لیسن اس کو ہم کہتے ہیں first equation of motion derived by the help of speed time graph امید ہے کہ آج آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی اگر اس میں کوئی کوئی نفیل ہو تو next lecture میں آنے سے پہلے جیسے ہی آپ نے کلاس میں آنا ہے تو کائنٹی آپ ضرور پوچھئے گا جہاں سے سمجھنا آئے اس کو underline کر کے رکھئے گا تاکہ دوبارہ جب ہم لیکچھر میں آئیں تو آپ اس کے بارے پہلے پیسن ہو سکے next lecture کے لیے اللہ حافظ شکریہ